مہم آپ کو اور ریٹ کروا دیئے ہیں مہم کے ساتھ ریڈنگ کیجئے لک عبداللہ ہیر آر دا ڈیئر سیس فاطمہ عبداللہ لکس ایٹ دا ڈیئر دیس ایز آ سمال ڈیئر آئی لائک ایٹ سیس فاطمہ دا ڈیئر وانٹ سم بانانہ سیس عبداللہ پہلے تو یہاں سے آپ نے یہاں تک کے ڈیٹ شو کرنی ہے سکس جلی سے ڈیٹ رائٹ کیجئے اوکی ڈیٹ رائٹ کر لی نا سب نے گوڈ یہاں دیکھیں ڈیئر ہے یہاں پہ ٹو ڈیئرز ہیں سمال ہیں ڈیئر کونسی ہیں سمال ڈیئر ہے چھوٹی ہیں اور فاطمہ اور عبداللہ کتنا خوش ہو رہے ہیں انہیں ڈیئر کو دیکھ کے اور فاطمہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بانانا سے نظر آرہی یہ دیکھیں بانانا سلیوی ہے نا اور وہ ڈیئر کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے دونوں نظر آرہی ہیں آپ کو صحیح سے پکچر میں گوڈ تو آپ نے اچھے طریقے سے پیج نمبر 47 کی ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کلوز یور سٹوری بوک ٹیک آٹیور سلیبس جس اسٹوڈان آرہی سلیبس اپنے اوپن کر لیا آرہی سلیبس فور تھٹ اسسیسمنٹ سیکنڈ کلما سیکنڈ کلما میں ہم آپ کو لرنڈ کروا چکی ہیں اپنے سے یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے اور ٹرانسلیشن بھی جیلیس اپلیکیشن بان ٹو ٹری فور میں ہم نے یہ بھی آپ کو لرنڈ کروا دی ہیں سیکنڈ کے رہنا ہے تاکہ آپ اسے بھولیں نہیں ٹھیک ہے اب اسلامیت کے کوئسٹر آنسر اور کوئسٹر آنسر وان ڈو ٹری فور فائی سیک سیون ایٹ ایٹ تک کہ میں ہم نے آپ کو لرنڈ کروا دیئے اب کوئسٹر نمبر نائن ہم لرنڈ کریں گے میں ہم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹر نمبر نائن اس ٹیلنگ ٹرود آگوڈ سچ کہنا اچھی عادت ہے نا اس ٹیلنگ ٹرود آگوڈ ہی بیٹ کیا سچ کہنا اچھی عادت ہے یا سٹیلنگ ٹرود آگوڈ ہی بیٹ سچ کہنا بہت اچھی عادت ہے جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بہت ساری پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ٹھیک ہے بچو اس ٹیلنگ ٹرود آگوڈ ہی بیٹ یس ٹیلنگ ٹرود آگوڈ گوڈ آپ ہمیشہ سچ بولیے گا جھوٹ نہیں بولیے گا اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والوں سے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر نائن میں ٹک کیجئے کوسٹن نمبر نائن ٹک مار کر لیا کوسٹن نمبر ٹین ہاو آل واز دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین ہی ڈائی ہاو آل واز دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین ہی ڈائی آنسر ہی واز سکسٹی ٹری یار آل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ انہوں نے کب فرمایا تھا کس ایج میں کتنی سال کی عمر میں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واز سکسٹی ٹری یار آل تری سٹھ سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے ٹھیک ہے سٹوڈن کوشٹر نمبر ٹین ٹک کر لیجے مینرز وان ٹو ٹری فور فائف سکس وان ٹو سکس آپ لرن کر چکے ہیں آپ کو یاد بھی ہے آپ نے بھولنا نہیں ہے اگین اگین ریپیٹ کرنا ہے کانوا سیشن وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایچ یہ بھی میں اپنے آپ کو بان ٹو ایچ لرن کروا دیا ہے اسے بھی آپ نے اگین اگین ریپیٹ کرنا ہے جرنہ نالیج اب جرنہ نالیج کے کوئسٹر آنسر دیکھئے وان ٹو ٹری فور فائف سیک سیون ایچ ایچ تک کہ میں اپنے آپ کو لرن کروا دیا ہے آئی ہاپ آپ کو یاد ہوں گے ٹھیک ہے اب کوسٹر نمبر نائن جو ہے ہم وہ لرن کرتے ہیں چلیں کوسٹر نمبر نائن tell the name of some things which we wear in the winter season winter season میں آپ کون کون سی چیزے جو ہے وہ wear کرتے ہیں تو اب ان کے name یہاں پہ write ہے وہ name پڑتے ہیں answer warm cap gloves sweater socks muffler جب سردیاں آتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو ہم سردیوں میں کون کون سی چیزے wear کرتے ہیں پہنتے ہیں warm cap gloves sweater socks muffler تاکہ ہمیں سردی نہ لگے ٹھیک ہے کوسٹر نمبر نائن کو بھی ٹک کیجئے کوسٹر نمبر ٹین how many weeks are there in a month how many weeks are there in a month one month one month میں کتنے weeks ہوتے ہیں جلی سے بتائیے one month میں کتنے weeks ہوتے ہیں answer four weeks answer کیا ہے four weeks one month میں four weeks ہوتے ہیں کوسٹر نمبر ٹین بھی ٹک کیجئے اور یہاں دیکھئے یہ آپ کی رائمز ہیں انگلیش رائمز i love allah and allah loves me i love my parents and they love me ٹھیک ہے i love allah بھی آپ نے یاد کرنی ہے آپ کو یاد ہے bread man bread man have you any bread ٹھیک ہے آپ کو bread man bread man poem بھی لڑنے اب یہاں اردو کی دیکھ لیجئے نظم لکڑی کی کارٹی یہ بھی سب کو یاد ہے ہم کس نے بنایا پھولوں کو پھولوں کو اللہ نے بنایا پھولوں کو پھولوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ drill sound ہے انگلیش کے یہ بھی میں ہم آپ کو یاد کروا چکی ہے آپ نے یہ بھی یاد کرنے اور یہاں پہ اردو کے drill sound اردو کی آوازیں ہیں drill sound مطلب آوازیں آپ نے یہ بھی یاد کرنے ہے تو آپ جلی سے close take out to your diary